خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سے بھی سامعہ اینوہ ناظرین کا فیر سے ایک بار رزوان زہیر یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ سبوں سے لطف الرحمن کے بارے میں جن کا شامل ہے جن کا مضمون شامل ہے ہمارے نصاب میں یہ ویڈیو نمبر بارہ ہے اس سے پہلے گیارہ ویڈیو اس سریز کے یعنی بیہار بورد درخشاں دسویں جماعت کی بنا چکا ہوں اگر ابھی تک آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو چینل پر جا کر جلدی سے دیکھ لیں وہاں آپ کی اگزام کے لئے بہت ہی حلفل ہے تو چلیئے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کا سب سے پہلا سوال کیا ہے یہاں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے لطف الرحمن کا قلمی نام کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے عدیب شعراء یا مسننفین ہوتے ہیں ان کا ایک قلمی نمہ الگ ہوتا ہے اور پھر اصل نامہ الگ ہوتا ہے تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ لطف الرحمن کا قلمی نام یعنی ان کی تحریروں میں انہوں نے اپنا کون سا نام استعمال کیا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب ہے لطف الرحمن یعنی ان کا اصل نام اور قلمی نام دونوں کے دونوں برابر ہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے اگلا سوال ہے لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی لطف الرحمن کون سے سال میں پیدا ہوئے اس سوال کا صحیح جواب ہے انیس سو اکتالیس لطف الرحمن سال انیس سو اکتالیس میں پیدا ہوئے اچھی طرح ہم اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں جس میں ہم سکوشن پوچھا جا رہا ہے لطف الرحمن کی پیدائش کہاں ہوئی لطف الرحمن کی پیدائش کہاں ہوئی کون سی جگہ پہ ہوئی اس کا آپشنز دیکھتے ہیں بنیارپور ننیحال دونوں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس سوال کا صحیح جواب ہے دونوں یعنی بنیارپور میں ہوئی جو کہ ان کا ننیحال ہے یعنی ان کے نانا نانے کا گھر بنیارپور تھا اور لطف الرحمن کی پیدائش وہی ہوئی تھی اگلے سوال کے طرف اب مرتے ہیں لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا لطف الرحمن کے ابو کا نام کیا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب ہے عبدالغفور جناب عبدالغفور ان کے والد کا نام تھا اسی طرح جب ہم نیکسٹ کوشن دیکھیں گے لطف الرحمن کی والدہ کا نام کیا تھا اس سے پہلے ان کے والد کا نام پوچھا گیا تو عبدالغفور تھا جب ان کے والدہ کا نام یعنی ان کے امی کا نام پوچھا جایا تو اس کا کیا جواب ہوگا بی بی آمنہ خاتون لطف الرحمن کی والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون تھا نیکس پوشٹن ہے لطف الرحمن کا آبائی وطن کیا تھا آبائی وطن مطلب کہتے ہیں کہ ان کا وہ گاؤں یا وہ علاقہ جہاں ان کے آباؤ ازداد ان کے ابا ان کے دادا یا ان کے پردادا وغیرہ بسے تھے ان کا جو گھر تھا وہی ان کا آبائی وطن ہوگا تو اس میں پوچھا جا رہا ہے لطف الرحمن کا آبائی وطن کیا تھا اس سوال کا صحیح جواب ہے ریوندھا زیلا دربھنگا زیلا دربھنگا کے دیوندھا ان کا آبائی وطن تھا اسی طرح آگے 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 نیکس پوشٹن جو آ رہا ہے اس میں چار اسٹیٹمنٹ دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا جملہ غلط ہے نیچے چار چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان میں سے کون غلط ہے یہ آپ کو بتانا ہے ہم پڑھتے ہیں کیا کیا ہے لطف الرحمن نے ڈبل اے میں کیا لطف الرحمن نے پی ایس ڈی کیا ایم اے میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا لطف الرحمن کبھی بھی اپنے آبائی وطن نہیں گئے تو آپ جو چار اپشن دیکھ رہے ہیں ان میں سے پہلا اپشن لطف الرحمن نے ڈبل اے میں کیا یہ سہی ہے دوسرا اپشن لطف الرحمن نے پی ایس ڈی کیا یہ بھی سہی ہے اور پھر تیسرا اپشن جو گولڈ میڈل حاصل کیا امے میں یہ بھی صحیح ہے لیکن جو چوتھا اپشن دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بھی اپنے وات آبائی وطن یعنی دربھنگا وہ کبھی نہیں گئے یہ غلط ہے نقش کسٹن ہے لطف الرحمن کہاں سے اپنی تجریسی خزمات کا آغاز کیا یعنی جب وہ اپنے تعلیمی اپنے student life پورا کر لیے تو اس کے بعد وہ teaching کے لیے کون سا سینٹر چنا تو اس کا صحیح جواب ہے بھاگل پور یونیورسیٹی وہ سب سے پہلے بھاگل پور یونیورسیٹی میں اپوائنٹ ہوئے اسی طرح جب ہم نیکس کسٹن کے طرح بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے لطف الرحمن ملازمت سے سبک دوشی کے وقت کس عہدہ پر فائز تھے یعنی جب وہ اپنی ملازمت سے مستعفی ہو رہے تھے ریٹائر ہو رہے تھے تو اس وقت وہ کون سے عہدے پر تھے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے صدر شعبہ اردو یعنی head of department جیسے شارٹ میں h.o.d بھی کہتے ہیں اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس assembly سے assembly حلقہ سے قانون ساز assembly کے لیے منتخب ہوئے آپ کو بتاتے چلوں کہ لطف الرحمن کا سیاست میں بھی بہت گہرا سیاست سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق تھا وہ راشتری جنتا دل جسے rj.d کہتے ہیں اس پارٹی سے جڑے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے انتخاب میں چناؤں لڑکے election لڑکر کے قانون ساز assembly کے ممبر بھی منے یعنی emelے بھی بنے تھے جو اس نے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کس area سے کون سے علاقے سے emelے select ہوئے تھے تو اس کا جواب ہے بھاگل پور next question ہے کس کے سرکار میں کابینہ کے وزیر رہے یعنی کس کے سرکار میں کیبینٹ منتری رہے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے راشتری جنتا دل اور وہ اسی راشتری جنتا دل یعنی arj.d سے جڑے ہوئے بھی تھے ہم انگلے سوال کے طرف پڑھتے ہیں لطف الرحمن کے شاعری کے کتنے مجموعیں ہیں لطف الرحمن نے اپنے شہری میں اپنے شہری کے کتنے مجموعیں شائع کر آئے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے تین کیا تین مجموعیں لطف الرحمن کے شہری مجموعیں تین مجموعیں شائع ہوئے ہیں اسی طرح ہم next question کے طرف بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے مندرجہ زیل میں سے کون سا مجموعہ لطف الرحمن کا شہری مجموعہ نہیں ہے کون سا مجموعہ لطف الرحمن کا شہری مجموعہ نہیں ہے option دیکھتے ہیں تازگی برگ نوہ جادہ اعتدال بوسائے نم یا پھر سنم آشنا تو اس سوال کا صحیح جواب ہے جادہ اعتدال کیونکہ یہ ان کا شہری مجموعہ نہیں ہے لیکن جو اس کے علاوہ ہے تازگی برگ نوہ یا پھر بوسائے نم یا پھر سنم آشنا یہ سب کے سب ان کے شہری مجموعہ ہے اور جو جادہ اعتدال کا option آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کا شہری مجموعہ نہیں ہے ہم نیکس question کے طرف بڑھتے ہیں سوری ہم آپ اس ویڈیو کو ہم یہی پر روکیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں اتنے ہی سوال تھے لطف الرحمن سے مطالق اب ہم بات کریں گے لطف الرحمن کے ہی تخلیق کیا آغا حشر کاشمیری سے مطالق چند سوالات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ملتے ہیں پھر ہم اگلی ویڈیو میں اسی سیریز کی تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ